حضرت شعبہ کا ازالہ جو آیا اس دفعہ یہ ایسا لگتا ہے کہ حقیقت سے بہت نزدیک ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام میں بہت زیادہ سپیریورٹی کامپلیکس پایا جاتا ہے یعنی ہم مسلمان اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بہت زیادہ افضل سمجھتے ہیں اور اس کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں پر دنیا میں کہیں کوئی آفت آتی ہے یا کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو تمام دنیا کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی نیوزیلینڈ میں ہوا تھا اس بندے نے اتنے پچاس باون لوگوں کو گولیاں مار دیں تو سارا نیوزیلینڈ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے وہاں آگئے سارے لوگ اور انہوں نے بڑی یک جہتی دکھائی اسی طرح جیسے ہندوستان میں آج کل ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو وہاں بہت سے ہندو کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہاں تک کہ ہم جو دیمنسٹریشنز کرتے ہیں تو یہاں پہ امریکن ہمارے ساتھ کھڑے جاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ I am a Muslim too تو مطلب یعنی ہمارا ساتھ دینے کے لیے لیکن میرے ذہن میں ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں کہ جب کبھی کسی مسلمان نے کسی یہودی یا کسی کرسچن کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ I am a Christian too I support you I am a Christian too یا I support you I am Jewish too ہم لوگ ایسا کبھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں سپیریورٹی کامپلیکٹ ایسا ہے کہ ہم دوسرے مذہب کو برداشت نہیں کر سکتے جبکہ دوسرے مذہب والے ہمیں بڑی آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں تو کیا یہ شبہ صحیح ہے اچھا شبہ لائے پہلی بات دیو ہے کہ یہ سپیریورٹی کامپلیکٹ نہیں ہے یہ سپیریورٹی انفیکٹ ہے اسلام بلکل سپیریر ہے جو سپیریر ہوتا ہے اس کو سپیریورٹی انفیکٹ کا حق ہے اس میں شاکی نہیں کیوں ہم یہ سپیریورٹی کامپلیکٹ تو وہ کرتا ہے جو سپیریر نہیں ہوتا پھر اس سپیریورٹی دکھاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ سپیریورٹی کامپلیکٹ ہے اسلام اگر سپیریورٹی دکھاتا ہے تو وہ انفیکٹ ہے بہت بڑی حقیقت ہے کہ مسلمان سپیریر ہے اب آپ بتائیے ایک گلدستہ ہے ایک پھول ہے پھول میں گلدستہ نہیں گلدستے میں پھول ہے اسلام تو سارے مذہب کا گلدستہ ہے اس میں عیسائیت بھی ہے یہودیت بھی ہے اور جتنے آسمانی دین ہیں سب کے مذہب کا تصور اس گلدستے میں موجود ہے ایک اکیلا پھول ہے یہودیت کا پھول ہے عیسائیت کا پھول ہے مجیوسیت کا پھول ہے اب وہ پھول تو کہہ سکتا کہ میں گلدستہ ہوں میں گلدستے کا حصہ ہوں لیکن گلدستہ کیوں کہہ گا کہ میں پھول ہوں وہ تو سب کا مجموعہ ہے تو گلدستے کو کوئی نہیں کہہ گا آپ پھول بنیں کیونکہ گلدستے کا پھول بننا وہ تو اوپر سے نیچے آنا ہے یہ اپگریڈ نہیں ہو رہا ہے یہ تو ڈی گریڈ ہو رہا ہے لیکن پھول اگر کہہ میں گلدستہ بنتا ہوں تو یہ گویا کہ اپگریڈ ہو رہا ہے تو عیسائی اگر کہہ گا کہ آئیم ام مسلم ٹو تو وہ اپگریڈ ہو رہا ہے گویا کہ وہ گلدستے کا حصہ بن رہا ہے اور گلدستے کا در سارے مذہب ہیں کیونکہ آمن تب اللہ ہی وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِ کیونکہ اسلام ساری کتابوں کو آنکہ کو سرما مانتا ہے سارے نبیوں کا اپنے سر کا تاج مانتا ہے تو لہٰذا اگر کوئی حیسائی کہتا ہے آئیم ام مسلم ٹو تو گویا کہ وہ اپنے اس مذہب میں اپگریڈ ہوا وہ ابھی صرف حضرت جیزس کو پیغمبر مانتا تھا اب مسلم ٹو کہہ کے اس میں تمام انبیاء کو پیغمبر مان لیا محمد مصطفیٰ کو پیغمبر مان لیا وہ پہلے صرف بائبل انجیل کو مانتا تھا اب تورات کو بھی مان گیا بلکہ تمام آسمانی کتابیں ایونکہ قرآن کو بھی مان گیا تو وہ مذہب کی لین میں اپگریڈ ہوا ہے تو وہ تو اس کے لئے اچھا سائن ہے کہ حیسائی اگر وہ کہہ کہ آئیم ام مسلم ٹو تو اپگریڈ ہو رہا ہے اور دنیا کے اپگریڈ ہونا تو زیادہ لائق تحسین ہے یہودی اسی طریقے سے کہتا ہے کہ آئیم ام مسلم ٹو تو وہ اپگریڈ ہو رہا ہے اس مذہب کی لین میں لیکن اگر مسلمان کہے کہ آئیم اپ کریشن ٹو تو وہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے وہ اپنے منصف سے نیچے آ رہا ہے تو ایسی عماقہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرے گا وہ نہ کرنا چاہے گا کہ بھئی میں عیسائی ہوں بھئی وہ تو میں آرڑی عیسائیت جس بیس کے اوپر کھڑی اور ساری بیس تو اسلام آرڑی مان رہا ہے تب ہی تو وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو سر کا تاج اور تورات کو آنکھوں کو سرمہ مانتا ہے اور یہ اس لئے قرآن نے بھی کہا قرآن نے بھی کہا کہ اے مسلمانوں تم ان سے محبت کرتے ہو یہود و نصارہ سے غیر مسلموں سے تم تو محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے قرآن نے کہا کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے اب ہم کیسے محبت کرتے ہیں فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِلْ کِتَابِ کُلِّ کیونکہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تم تورات کو انجیل کو زبور کو صحیح شیز کو صحیح ابراہیم سب کو آنکھوں کے سرمہ مانتے ہو ابراہیم خلیلہ کو نبی مانتے ہو موسیٰ قلیم اللہ کو عیسیٰ اور اللہ کو سب کو آپ تم نبی مانتے ہو لیکن یہ تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتے قرآن یہ تم سے محبت نہیں کرتے تم کرتے ہو تو گوہ ہے کہ ہم تو اگر نہیں کہتے نا اس کا مطلب ہے کہ ہم تو جو ان کو اوری اپنی آگوش میں لے کے بیٹھے ہیں ہمیں وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ ابا جو بیٹا نہیں بنتا بیٹا فیوچر میں جا کے ابا بنتا ہے تو اسلام تو گوہ ہے کہ ایک ابا ہے اس کے اندر ساری شاخر ساری موجود ہیں اس میں عیسائی ہے یہودیت کے سارے رنگ موجود ہیں لہذا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں بیٹا ہوں ہاں بیٹا فیوچر میں جا کے وہ اگر صاحب اولاد ہوگا وہ ابا بنے گا اگر کرشن کوئی مسلمان ہو جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ آئیم مسلم اور وہ اسلام کے اندر آئے گا تو وہ اور اپگریڈ ہوگا لہذا یہ کہنا ان کا بالکل غلط ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ کمپلیکس ہے کمپلیکس نہیں یہ بول حقیقت ہے اور حقیقت جو ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے اور پھر یہ فطری بات ہے کہ جو جس عدے کا اہل ہوتا ہے اس سے نیچے آنا جو ہے یہ اس کی انسلٹ ہے وہ ڈگنیٹی کے خلاف دیکھیں ایک آرمی چیف ہوتا ہے اب آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف اپنے سے نیچے گودہ قبول نہیں کرتا مصطفی ہو جاتا اس سے نیچے گودہ اوپر آ جائے تو وہ ریزائن کر جاتا اس کا مطلب کہ وہ اس سپیریٹی کے قابل تھا اور یہ کوئی کمپلیکس کی بات نہیں ہے اس کے کانفیڈنس کو انفیکٹ کی بات تو اس نے کہا سوری میں چونکہ سپیریر ہوں سوری میں گھر چل جاؤں گا لیکن آپ کے انڈر کام نہیں کروں گا اس لئے اسلام سپیریر ہے لہذا یہ انڈر کیوں کام کر رہے کیوں کہہ کہ میں کرسچن ہوں اور جبکہ جبکہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آئیم مسلم ٹو وہ تو اپگریڈ ہو رہے ہیں اور اسلام تو اوریڈی ان کو سینے سے لگا کے بیٹھا ہے اور ہمدردی کا جو مقصد ہوتا ہے اس ہمدردی کا حق اسلام ادا کرتا ہے لہذا یہ ان کا کہنا غلط ہے تو نتیجہ یہی کہ اسلام جو ہے اس کے اندر کور سپیریرٹی کمپلیکس نہیں ہے بالکل انفیکٹ ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جو سب سے افضل ہوں کیوں اس لئے کوئی سب کو سینے سے لگا کے بیٹھا ہے کیونکہ اسلام سب کا مصدق ہے کیونکہ سب کی تصدیق کرتا ہے تورات بھی سچا ہے انجیل بھی سچا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی سچا ہے سب کو جو کی تصدیق کرتا ہے اور جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سپریرٹ ہوتا ہے اس کی تصدیق پر تو سارے فیصلے ہوتے ہیں اگر آپ پورا ایک فام بنا لیں اور آگے مجھے اٹانی جانے تصدیق نہ کرے یا نوٹری پبلک جو آپ کو تصدیق کر کے مور نہ لگائے تو آپ کے پیپر کی ایسی رہی نہیں ہے جو جب وہ کر دیتا مور لگاتا ہے تو گویا کہ وہ مصدق تصدیق کرنے والی کی ویلیو ہے جس سے آپ کے پیپر کی ویلیو بڑھ گئی تو اسلام مصدق ہے اس نے تو آپ کی ویلیو بڑھا دی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ I am Muslim too باقی یہ جو کہتے ہیں I am Muslim too اس میں اس کا فیدہ یہ ہے کہ گویا کہ یہ یہ ازاریم دردی کے طور پر قولی طور پر گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عملی طور پر گویا کہ مسلمان ہیں اعتقادی طور پر اس سے مسلمان نہیں ہو جاتا کہنے سے لیکن عملی طور پر کہ ہم بھی مسلمان والا عمل کرتے ہیں اگر مسلمان اس وجہ سے جب وہ کریٹسزم کا شکار ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں پھر ہمارے ساتھ بھی وہی کرو جو ان کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ ہمدردی کا ایک طریقہ ہے لیکن اسلام کو یہ کہنے کی ضرورت اس لئے نہیں اسلام تو پہلے سب کے آغوشت میں لے کے بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی صوفوں میں کھڑے ہیں جو ہوگا ہم آپ کے ساتھ پورا جو مقابلہ کریں گے دشمن کا اور دنیا میں جہاں بھی ایسا واقعہ آیا عیسائیت پر مشکل آئی تنظیمیں وہاں گئی ہیں ان کو کھانے کھلا ہے مسجدیں کھول دیں چرچ نہیں کھولے عیسائیوں نے عیسائیوں کے لئے چرچ نہیں کھولے یہ ابھی تازہ خبریں امریکہ کی اور وہ عیسائیوں کو مسلمان مسجدوں میں لے کے آگئے اور ہمارے بہت سے دوست جائے وہاں جا کے کھانا بھانتے رہے تو وہ احران ہوتے تھے کہ ہم مسلم ہیں کہ ہم مسلم ہیں یہ مسلم ہے عجیب بات ہے ہم اتنا چرچ کو چندہ دیتے ہیں چرچ والوں نے ہمارے چرچ نہیں کھولا لیکن تم لوگ ہمارے مسجدیں کھول دیں تو پھر اکیلہ آئے مسلم ٹو کہنے سے کیا فیدہ کر کے دو دکھاؤ یہ اسلام عملی مذہب ہے اور عمل کر کے دکھاتا ہے بہت خوب میں مخاطب ہوں ان سے جنہوں نے یہ شبے کا عزالہ ہمیں بھیجا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پورا جواب ملا ہوگا اور آپ کی تسلی بھی ہوئی ہوگی موسیقی